لوگ سبا چناؤ دوہزار چوبیس کلے کر سرگرمی تیج ہوتی نظر آ رہی ہے وپکش میں سی ایم نتیش کمار کے بڑی بھومی کہا کے چلتے پورا فوکس بحار پر ٹکا ہے وہیں بی جے پی بھی نتیش کمار کو ان کے گھر میں گھیرنی کی تیاری میں ہے بی جے پی کیوں سے یہ کمان اب خود گریہ منتری عمید شاہ نے سنبھار رکھی ہے عمید شاہ لغا تار بحار کا دورہ کر رہے ہیں اور وپکشی گھٹ بندن کو گھیرنے کی رننیتی پر کام کر رہے ہیں شاہ ایک بار پھر سے بحار کا دورہ کرنے والے ہیں ہمارے اس خاص رپورٹ کو دیکھیں عمید شاہ کا مشن بحار پھر بحار آ رہے ہیں عمید شاہ مچھل آنچل میں کریں گے جن شبہ لوگ سبت چناب کو لے کر سیاسی سرگرمیاں تیج ہو گئی ہیں ایک طرف جہاں وپکشی دلوں نے بی جے پی کو گیندھ کی ستہ سے بے دخل کرنے کا سنکلپ لے لیا ہے تو وہیں دوزار چوبیس کے لوگ سبت چناب میں اینڈیے اور بی جے پی وپکش کو دھول چٹانے کی رنڈیتی پر کام کر رہی ہے مشن دوزار چوبیس کو لے کر بی جے پی کا مکھے فوکس بحار پر ہے خاص کر کے اندرے گرہ منتری عمیشہ لگاتار بحار کا دورہ کر رہے ہیں اسی کڑی میں عمیشہ ایک بار پھر بحار آ رہے ہیں سولے ستمبر کو مدوبنی کے جنجار پور میں عمیشہ کاریکرم کو سمبودت کریں گے پچھلے تین مہینے کے اندر گرہ منتری عمیشہ کا یہ دوسرا بحار دورہ ہے جن کا دیش کے اندر پندرہ سترہ راجیوں میں سرکار چل رہا ہے جس پاٹی کا اس کے پاٹی کے نتا کو بولیں گے اور یہ اپنی سرکار کیسے چلا رہے ہیں جنتہ کے ریجیکٹڈ مال ہیں یہ لوگ جنتہ تو ریجیکٹ کر دیا تھا وہیں عمیشہ کے دورے کو لے کر بھیہار میں راجلیتی شروع ہو گئی ہے مہا گٹ بندن ہملاور ہے اپٹی سی اپ تیجسوی آدم نے کہا کہ عمیشہ 365 دن بھیہار میں رہے تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا عمیشہ 300 سال کا 365 دن بھیہار 365 دن بھی اگر عمیشہ بھیہار رہے تو بھی ہم لوگوں کا کچھ نہیں ہوگا مکسان بہت پاکو ہی ہوگا وہ آنے کے لیے جہاں من کرے اتنا دن گھومتے رہے کون رکا ہوگا ہمیشہ کا مطرانچل دورہ ایمز دربنگا کی جمین کو لے کر راجے اور گین سرکار کے بیچ چل رہی تنا تنی اور پی جے پی اور جیڈیو آر جیڈی کے آروپ پرتیاروپ کو لے کر اہم ہوگا گین سرکار کا کہنا ہے کہ جو جمین راجے سرکار نے دی ہے وہ بہت نیچے ہے اور ایمز کے لیے اپیوکت نہیں ہے راجے سرکار کا کہنا ہے کہ جمین نیچے ہے لیکن ہم اسے بھر کر لیول پر لا کر دیں گے گریب منتری آدرنی امیش ساجی کو آنا چاہیے بیہار میں کٹ بندن ٹوٹنے کے بعد تو اور زیادہ آنا چاہیے لیکن ہم امید کریں گے کہ سچ بولیے گا بہت جھوٹ بولتے ہیں آپ اتنا جھوٹ بولنے والا دیش کا گریب منتری نہیں ہوگا ساں مت بول لیجے گا جھنجارپور میں جا کر کر کے کہ یہاں پر ایمز کے تو برانچ کا کھول گیا اب پتال میں کھولا ہوا ہے امید صاحب جو گھوم رہے نا اسے انڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے پوری دیش کی جنتہ ان کو جان گئی ہے کہ یہ جملہ بھاج لوگ ہیں کہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں ممبئی میں وپکشی دلوں کے انڈیا گٹ بندن کی تیسری بیٹھک کے بعد امید شاہ کا یہ پہلا بیار دورہ ہے سرکار نے سنسط کا پاس دن کا وشیش ستر 18 ستمبر سے بلویا ہے اس بیچ انڈیا نام ہٹا کر دیش کا نام پوری طرح بھارت کرنے کی اٹکلے تیج ہو گئی ہیں ایسے میں ستر سے دو دن پہلے آیوجت ہو رہی امیشہ کی جنجار پور ریلی پر سب کی نظر ٹکی ہوگی پٹنا سے ادکرش کمار نیوز سٹیٹ بیہار شارکھن موسیقی